السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد محترم سامعین حاضرین اور ناظرین سنن ترمیزی کی ایک حدیث حدیث نمبر 3505 3505 اس حدیث کے حوالے سے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک وظیفہ اور وظیفہ اتنا بہترین اتنا اچھا کہ آپ اگر اس وظیفے پر عمل کر لے جائیں تو آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گے اب آپ شوق اور خوشی سے پوچھیں گے کہ وہ کون سا وظیفہ ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوة زنون مچھلی والے کی دعا مچھلی والے کون حضرتیون صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا اذ دعا جب انہوں نے پکارا دعا کیا وہ ہوا فی بطن الحوت اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے کیا دعا کیا تھا آپ سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من افوالمین نہیں ہے تیرے علاوہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تیری ذات پاک ہے میں ہی ظالموں میں سے ہوں میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ تم میرے گناہ کو معاف کر دے مجھے اس پریشانے سے نکال دے حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی یہ وظیفہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے اپنی زبان سے عدا کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُ کہ کوئی بھی مسلمان شخص کسی بھی مسئلے میں جب کبھی بھی اس وظیفے کا سہارہ لیتا ہے إِلَّا استجاب اللہ لَهُ تو اللہ اس کی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے مصیبت میں مشکل میں تھے پکارا اللہ کو اس وظیفے کے ذریعے اللہ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمُ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اس تاریخی اور عدیرے سے نجات دے دی یہاں کیا مسئلہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کوئی چیز ماغ رہے ہیں اللہ سے کسی چیز کا سوال کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ماغ رہے ہیں رو رو کر ماغ رہے ہیں اگر اس وظیفے کو آپ اپنی دعا میں شامل کر لیں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اس پر یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے اس وظیفے کو اپنی دعا میں شامل کر لیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استجاب اللہ لہو اللہ ایسے بندے کی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے تو آپ اس وظیفے ہر ایک کو یاد ہے آپ اس وظیفے کو اپنی دعا میں شامل کریں جب کبھی بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ سے کچھ ماغیں تو اس وظیفے کو شامل کر لیں انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی بڑا آسان سا وظیفہ ہے بڑے چھوٹے سے جملے ہیں بڑے چھوٹے سے الفاظ ہیں آسان ہیں سب کو یاد ہو سکتی ہے بہت سارے لوگوں کو یاد ہے بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہے تو انہیں یاد کرنی چاہیے اور اپنی دعاوں میں اس وظیفے کو شامل کرنا چاہیے تاکہ ہماری اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا تستمیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی